ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو مل جائیں شبہ کا زہلہ کچھ یوں ہے کہ یہ آج کل ہماری اسلامی دنیا میں کچھ کنفیوجن پھیلا ہوئے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تبلیغی جماعت کے امیر تبلیغ مولانا سعید صاحب نے کہا ہے کہ تبلیغی جماعت کے چھے نمبروں میں پورا دین بند ہے لیکن کسی عالم نے اس پر اعتراض کر دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ درست نہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں روزہ زکات اور حجکت اور ذکر ہی نہیں ہیں تو یہ کیسے پورا دین ہو سکتا ہے تو یہ ہماری اسلامی دنیا میں کچھ لوگوں نے یہ کہا کچھ لوگوں نے وہ کہا اور کچھ کنفیوجن پیدا ہو گیا میرے سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ فرمائیے کہ کیا صحیح راستہ اس میں آپ کی کیا رہے ہیں یہ اچھا شبہ ہے اور یہ شبہ پیدا ہوتا ہے بعض دفعہ پہلی بات تو ہے کہ مولانا اصحاد صاحب جو امیر تبلیغ ہیں انہوں نے جو اشارت فرمایا بلکل درست فرمایا اور یہی تبلیغ کے اکابرین جتنے ہیں وہ سب یہی کہتے ہیں کہ یہ چھے نمبر ایسے الہامی نمبر ہیں جو بانی تبلیغ مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ پر اترے اور واقعی اس کے اندر پورا دین بند ہے پور دین کو عنوان یہ چھے نمبر ہیں یہ بات بلکل اپنی اگر درست ہے اور جس علم نے اتراز کیا ہے تو غالبا انہوں نے ستی نظر سے دیکھا ہے تو گہرائی سے اگر وہ غور کرتے تو ان کو پتہ چلتا کہ واقعی یہ چھے نمبر جو ہے وہ پورا دین اس کے اندر بند ہے اچھا اصل میں بات یہ ہے کہ زندگی جو ایک مسلمان کی زندگی کے پانچ شعبے ہیں ایک عقائد کا شعبہ ہے دوسرا عبادات کا شعبہ ہے تیسرا معاملات کا شعبہ ہے چوتھا معاشرت کا شعبہ ہے اور پانچوں اخلاق کا شعبہ ہے یہ پانچ زندگی کے شعبہ ہیں پانچ کی بات چھٹا کو شعبہ نہیں جیسے عرقان اسلام پانچ ہیں پانچ کی بات چھے نہیں ہیں ایسے جو ہے یہ زندگی کے جو شعبے ہیں یہ بھی پانچ ہیں پانچ کی بات چھے نہیں ہیں اور پانچ ہونے میں بڑی ہے ایک لطیف نکتہ میں بتاتا جاؤں کہ پانچ ایک ایسا عدد ہے کہ اس کو اگر آپس میں ملٹی پلائی کرتے چلے جاؤ تو یہ کبھی فنا نہیں ہوتا پانچ کہیں نہیں آتا ہے پانچ رہتا ہے ہمیشہ پانچ پانچ پچیس پچیس کو پانچ زندگی پھر ایک سو پچیس تو یہ میلین اور ٹیلین چلے جاتا ہے پانچ رہتا ساتھ تو اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ گو ہے کہ آپ کی زندگی کے جو پانچ شعبے یہ آپ کے ساتھ لگے میں ہیں اور یہ عرقان اسلام آپ کی زندگی کے اندر مرتے دم تک رہیں گے اور اس پر آپ عمل کرنے کی تنجات ہوگی تو یہ پانچ یہ وہ زندگی کے شعبے ہیں اور تبلیغ کے پانچ نمبروں میں پانچوں شعبوں کا اشارہ موجود ہے جو آج پہلا نمبر کلمہ طیبہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو یہ کلمہ طیبہ یہ گو ہے کہ عقائد کا عنوان ہے عقیدہ کا عقائد جو ہے اس کا عنوان ہے کہ اس کے تحت جتنے بھی عقائد ہیں اللہ کی ذات کے حوالے سے صفات کے حوالے سے نبوت کے حوالے سے بیست کے حوالے سے اور آخرت کے حوالے جتنے عقائد ہیں وہ سارے کلمہ طیبہ کے عنوان کے تحت آگئے یہ ایک شعبہ مکمل دوسرا اس کے در نماز ہے نماز عبادات کا عنوان ہے کہ جتنی بھی عبادات ہے اس نماز کے عنوان کے دیچے ساری عبادات آگئیں کیونکہ نماز بدنی عبادت ہے اور عبادت حقیقت میں بدنی ہوتی ہے مالی عبادت تو مال تو اس کے مقام کیا جاتا ہے تو لہٰذا بدنی عبادت نماز کے دیچے روزہ بھی آگیا زکاة بھی آگئی حج بھی آگیا ساری عبادات نماز کے دیچے آگئیں کیونکہ نماز سب سے افضل عبادت ہے اور حقیقی عبادت ہے ہی نماز کیونکہ باقی ساری مشروط ہیں روزہ اگر صید مند ہے تو روزہ ہے ورنہ نہیں فیدیہ دے دو زکاة مال دار ہے زکاة دے دو ورنہ معاف اگر مال دار ہے تو حج فرض ہے ورنہ نہیں تو اصل عبادت نماز ہی ہے تو اس نماز کے نیچے ساری عبادتیں آگئیں اس کے بعد آگے معاملات معاملات اس کا عنوان ہے اخلاص نیت کیونکہ ایک نمبر اخلاص نیت کیونکہ دیکھیں نیت کا کھوٹ پیدا ہوتا تو معاملے میں کھوٹ آتا ہے تو انسان نیت میں کھوٹ ہوتی پھر اس کے بعد ملاوٹے کرنے لگتا ہے معاملے میں کھوٹ کرتا ہے جھوڑ بولتا ہے مال بنانے کے لیے الٹی بات کرتا ہے تو نیت کا کھوٹ تو اخلاص نیت اس کا نمبر یہ اثر میں معاملات کی درستگی کا اشارہ ہے تو یہ معاملات کا عنوان یہ اخلاص نیت ہے کہ نیت کا کھوٹ پیدا نہ کرو سچی نیت کے ساتھ معاملے کرو بیچو بھی خریدو بھی پرافل لو اور زندگی آسان کرو تو گوہے کہ اخلاص نیت یہ معاملات کا عنوان ہو گیا اور اس کے بعد معاملات کے بعد معاشرت معاشرت جو ہے اس کا عنوان اکرام مسلم ہے ایک نمبر اکرام مسلم اکرام مسلم ایک دوسرے اکرام احترام کرے انسان میل ملا تو معاشر جو پورا باب تھا اس کا جو ہے شعبے کا جو عنوان جو ہے اکرام مسلم اب مسلم اس لئے کہ مسلمان کے ساتھ صبح شام کا انسان کی موڑ بھیڑا ہے تو مفادات مشرق ہونے کی وجہ سے وہاں تو شکایتیں پیدا ہو سکتی ہیں جب وہاں اکرام کا رشتہ قائم ہے تو غیر مسلموں سے تو کبھی کبھی ملاقات کرے گا وہاں تو شکایت کا سوال ہی نہیں وہاں تو تھوڑی دیر کے لئے کٹیز نہیں بانا بہت آسان ہے اس لئے نبی نے بھی فرمایا کہ حقیقت میں مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کی عیزہ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے ہیں تو محدثی سوال اٹھاتے ہیں غیر مسلم کا ذکر کیوں نہیں کیا غیر مسلم کو عیزہ ہو فرمایا نہیں جب مسلمان جو صبح شام ساتھ رہتے ہیں ان میں کسی کو شکایت اس سے نہیں ہے تو جو غیر مسلموں کو کبھی کبھی ملتا ہے وہاں تو شکایت کا سوال ہی نہیں تو اکرام مسلم جو ہے وہ معاشد کی درستگی کا جو ہے وہ انوان ہو گیا اس کے بعد جو ہے اخلاق ہے اب اخلاق کی دو قسمیں ایک اخلاق زاہری جس کو عمال زاہری کہیں گے اور ایک اخلاق باطنی جس کو جو ہے وہ باطنی اخلاق انسان کی کہیں گے صفات کہیں گے تو ظاہری اخلاق اور باطنی اخلاق یہ دونوں کی درستگی ضروری ظاہری اخلاق کی درستگی کو شریعت کہتے ہیں اور باطنی اخلاق کی درستگی کو طریقت کہتے ہیں تو ایک پانچویں نمبر جو ہے وہ ہے علم و ذکر علم و ذکر کے اندر یہ شعبہ ذکر کر دیا گیا کیونکہ علم و ذکر یہ علم سمات وَيُعَلِّمُمُ الْكِتَابُ وَالْحِکْمَةُ جو قرآن نے کہا کہ نبی کا وظیفہ تھا کہ تعلیمِ کتاب اور تعلیمِ سنت تو کوئی علم کے اندر تعلیمِ کتاب تعلیمِ سنت آگئی کہ قرآن کے منشاہ پر عمل نبی کی سنت کی اتباع وہ اس میں آگئی اس کے بعد جب وَيُزَكِّيم وَيُزَكِّيم جو ہے یہ اس کا ذکر آگیا ذکر میں علم و ذکر میں سے ذکر میں آگیا ذکر اس کا عنوان تو کیونکہ ذکر سب سے بڑی چیز ہے جو دل کی صفائی کرتی ہے تو علم و ذکر جو تھا یہ عنوان بن گیا وَيُعَلِّمُمُ الْكِتَابُ وَالْحِکْمَةُ وَيُزَكِّيم تو نبی کے یہ جو تین وظیفے تھے یہ تعلیمِ کتاب تعلیمِ سنت اور تنسکیہ نفس یہ تینوں کی تینوں کا عنوان ہے علم و ذکر علم و ذکر آگیا اب یہ پانچ دیکھیں نمبر کے نیچے پانچ زندگی کے پورے شعبے آگئے اب نبی کی ایک ذمہ دار تھی بلغ مہمزیلہ علیق کہ محمد جو تجھ پر نازل اس کو آگے تبلیغ کر دو تو چھٹا نمبر ہے دعوت و تبلیغ تو دعوت و تبلیغ جو ہے وہ بلغ مہمزیلہ علیق جو ہے اس کا تقاضہ پورا کر رہا ہے تو یہ چھے نمبر جو ہے یہ پورے کے پورے نبی کی جو سیرت تھی زندگی کے جو شعبے تھے وہ سارے کے ساروں پر چھے نمبر حاوی ہو گئے پوری زندگی کے شعبے اس کے اندر حاوی ہو گئے اور دعوت و تبلیغ جو ہے یہ ایسی چیز ہے جو باقی پانچ جتنے نمبر ہیں ان کو بوس دیتی ہے دعوت و تبلیغ جب چلتی رہتی ہے تو انسان ہر چیز میں بڑھتا رہتا ہے وَتَوَاسُ بِالْحَقِّ وَتَوَاسُ بِالْحَقِّ جب یہ چلتا رہتا ہے نماز بھی آسان ذکر بھی آسان تذکیہ بھی آسان انسان اکرام مسلم بھی آسان کیونکہ دعوت تبلیغ چل رہی ہے تو دعوت تبلیغ جو ہے یہ گو ہے کہ وہ پیٹرول ہے یہ وہ پیٹرول ہے وہ گیس گاڑی کے اندر جس سے زندگی کے پانچوں شعبوں کی گاڑی بڑی سمود چلتی ہے اس پیٹرول کی وجہ سے اگر وہ پیٹرول اور گیس نہ ہو تو زندگی گاڑی چلنا مشکل ہو جائے تو آج تاریخ اسلام اٹھا کے دیکھیں کہ بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے جائے بخار اور سمرکند کے اندر بڑے بڑے مداریس تعلیموں کتاب کے تھے لیکن دعوت اور تبلیغ کا کام نہیں ہوا وہاں تو نتیہ یہ ہو کہ آج وہ تاریخ بن گئے تو دعوت تبلیغ کی اتنی اہم چیز ہے جو باقی سارے شعبوں کو زندہ رکھتی ہے تو گویا ہے کہ یہ بالکل صحیح فرمایا امیر تبلیغ مولا صاحب نے کہ اگر گہری نظر سے دیکھیں تو یہ چھے نمبر عصب ہے پوری زندگی کے دین کا خلاصہ ہے بس یہ یاد رکھیں اور یہ اس میں بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور الحمدللہ میری گہری نظر یہی کہتی ہے کہ واقعی صحیح فرمایا اور بزرگوں کا احساس بالکل صحیح ہے جس عالم نے اس پہ اتراز کیا اس سے ستی نظر سے دیکھا ہے اس کو غور کرنا چاہیے آپ نے بہت تفصیل سے جواب دیا موسیقی